یہ کہانی ایک ایسے فون کی ہے جو بتائے گا کہ فیوجر میں کیا ہونے والا ہے یعنی کہ آگے کی زندگی میں اس انسان کے ساتھ کیا ہوگا جس کے پاس بھی یہ نئی ٹیکنالوجی کا فون ہوگا کہانی کی شروع میں ہمیں ایک عورت دکھائی جاتی ہے جو ابھی تک ایک سٹیشن پر تھی وہ اپنے فون کو لگا تار دیکھ رہی تھی جو جو اس کے فون میں اس کو میسیجز مل رہے تھے وہ بلکل ویسے ہی کرتی ہے اور اسی وجہ سے وہ عورت اپنی ٹرین بھی چھوڑ دیتی ہے اس کو میسیج آتا ہے کہ وہ دوسری ٹرین میں بیٹھ جائے پر وہ اس ٹرین میں نہیں بیٹھتی اور دوسری ٹرین بدلنے کی کوشش کرتی ہے اسی وجہ سے وہ ٹرین کے نیچے آ جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے یعنی کہ اس عورت نے اپنے فون کی بات نہیں مانی اور اس کی موت ہو گئی اس کی بات کہانی میں ہمیں قادمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام میکس تھا وہ آئی ٹی انجینئر بھی تھا اور ابھی ایک کمپنی میں سیکیورٹی سسٹم کو انسٹال کر رہا تھا جب وہ اپنے سارا کام کر کے واپس اپنے ہوتر جاتا ہے تو ادھر کاؤنڈر لیڈی اس کو ایک پارسل دے دی ہے جو اس کے نام پر آیا تھا پر وہ تو جیسے بہت حیران تھا کیونکہ ابھی تک نہ وہ اس جگہ پر صحیح سے کسی کو جانتا تھا اور نہ ہی اس نے آرڈر پر کوئی چیز منگوائی تھی کیونکہ وہ تو صرف اپنے کام کی سلسلے میں یہاں تھائی لینڈ آیا تھا لیکن خیر یہ اس پارسل کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے جب جا کر اسے کھولتا ہے تو اس میں ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا موبائل فون تھا اس فون پر جیزی ٹی کی برینٹنگ تھی مطلب اس کمپنی نے اس فون کو بنایا تھا وہ حیران تھا کہ ایسی تو کوئی کمپنی مارکٹ میں نہیں ہے خیر کچھ ٹائم کے بعد اسی موبائل فون پر میسیج آتا ہے کہ اسے آج رات اور اسی ہوتل میں رک جانا چاہیے کیونکہ کل اس ہوتل میں لوگوں کو خاص قسم کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا میکس کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ایک دن اور رکھ کر وہ تھائرن گھومنا چاہتا تھا اسی لیے وہ ایک اور رات کے لیے کمرہ رہنے کے لیے لے دیتا ہے اور اگلی صبح کی فلائٹ کو بھی وہ کینسل کر دیتا ہے جب میکس یہاں پر رکھ کر گھوم رہا تھا انجوائے کر رہا تھا تب ہی وہ خبر سنتا ہے کہ جس پلین میں وہ جانے والا تھا وہ آج کے دن کریش ہو چکا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میکس یہ خبر سن کر شکر کرتا ہے کہ وہ آج واپس نہیں گیا اور اپنے آپ کو خوش نصیب بھی مانتا ہے اب دوبارہ سے اس کو فون پر میسیج آتا ہے کہ اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو تمہیں ایک سٹاک کو خریدنا ہوگا پر وہ اس بات پر دیان نہیں دیتا اور اس میسیج کو ٹیلیٹ کر دیتا ہے پر جب وہ اپنے کمرے میں تھا تو وہ ٹی وی پر خبر سنتا ہے جس سٹاک کو خریدنے کا میسیج اس کے پاس آیا تھا اس کی قیمت بڑھ گئی تھی وہ اب سوچتا ہے کہ پہلے اس فون کی وجہ سے میری جان بچی اور سٹاک والی بات بھی بلکل سچ تھی میکس یہ سوچنے لگا تھا کہ شاید یہ فون ہمیں ہماری کل کے بارے میں بتاتا ہے کہ آگے ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا پھر آگے ہم کیا کر سکتے ہیں تبھی اس کو دوبارہ سے میسیج جاتا ہے کہ اسے دوسری شہر چلے جانا چاہیے میکس بھی فون پر یہ کین کرنے لگا تھا اور دوسری شہر چلا جاتا ہے وہاں پر پہنچ کر ائرپورٹ کے باہر اس کو ایک ٹیکسی ڈرائیور ملتا ہے جو اس کو کم پیسوں میں اس کے ہوتل لے جانے کے لیے تیار تھا وہ ٹیکسی ڈرائیور جب میکس کو لے جا رہا تھا تبھی اس کی نظر فون پر پڑتی ہے اسے دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے کہتا ہے تمہارے فون کی ٹیکنالوجی کتنی نئی ہے میں نے تو ایسا فون دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی ایسے فون کے بارے میں سنا ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور میکس کو اپنا کارڈ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ ایک ٹیکنالوجی کی نئی نئی چیزیں بناتا ہے ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے میکس اپنے ہوتل پہنچ گیا تھا جہاں پر فون نے اسے آنے کیلئے کہا تھا وہاں پر پہنچتے ہی اسے دوبارہ سے میسج آتا ہے کہ کسیلوں میں جا کر اسے کھیلنا چاہیے میکس بھی ایسا ہی کرتا ہے میکس کو کسیلوں کی کھیل کا زیادہ نہیں پتا تھا اس لیے وہ اس مشین تک جاتا ہے جس کے بارے میں اسے فون پر میسج آیا تھا پر وہاں پر پہلے ہی ایک آدمی بیٹھا کھیل رہا تھا تبھی میکس کو دوبارہ میسج آتا ہے کہ اس مشین پر جیکپوٹ لگنے والا ہے وہ اب اس آدمی کو اس مشین پر سے ہٹانے کے لیے ڈیل سارے پیسے دیتا ہے جس سے کہ وہ اس مشین سے ہٹ جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے تبھی میکس پہلے ہی کوشش میں بہت سارے پیسے جیت جاتا ہے وہی پر کسینوں کی دینگ بھی اسے کیمراز میں دیکھ رہی تھی سب حیران تھے کہ اس آدمی کو کیسے پتا چلا کہ اس مشین پر جیکپوٹ لگنے والا ہے کیونکہ اس نے اس مشین سے ہٹانے کے لیے پہلے آدمی کو پیسی بھی دیئے تھی میکس جیتے ہوئے پیسوں سے اور زیادہ کارڈز خرید لیتا ہے اور دوبارہ سے کھیلتا ہے اس بار بھی وہ جیت گیا تھا اب تو وہاں کی سیکیورٹی ٹیم کو میکس پر پورا شک تھا کیونکہ بار بار وہ اپنے فون کو دیکھ کر کھیل رہا تھا جب وہ کسینوں سے جاتا ہے تو وہاں کے سیکیورٹی گارڈ اسے کہتے ہیں اگر تم دوبارہ کھیلنے آوگے تو اپنے ساتھ فون نہیں لاؤگے انہیں شک تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کے فون میں کچھ ہے اسی لیے میکس اب اسی ٹیکسی ڈرائیور کو فون کرتا ہے جو اس کو ائرپورٹ کے باہر ملا تھا وہ اس کو کہتا ہے کیا تم ایک ایسی ڈیوائس میرے لیے بنا سکتے ہو کہ مجھے فون کو دیکھنا نہ پڑے اور سی تھا میسیج میرے کان میں سنائی تھی وہ ٹیکسی ڈرائیور تھوڑا ٹائم مانگتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں کوشش کر سکتا ہوں ہوتل میں جاتے ہوئے میکسی قبل کو دیکھتا ہے جو آپس میں لڑ رہے تھے وہ ان میں سے آدمی کو منع کرتا ہے تو بدلی میں وہ اسے ایک مکہ مارتا ہے جس سے میکس پہ خوش ہو گیا تھا یہاں پر پتا چلتا ہے کہ یہ قبل دراصل تسینوں کی خوفیہ ایجنٹ تھے اور پتا کرنے آئے تھے کہ میکس اتنے پیسے اپنے فون سے کیسے کمار رہا ہے وہ اس کی فون کا سارا ڈیٹا ہیک کر لیتے ہیں میکس کا شکریہ کر دی ہے کہ اس نے اس کی جان بچائی پر ساتھ ساتھ اس نے کسینوں کے مینجر کو سارا ڈیٹا بھیج دیا تھا پر ابھی بھی انہیں نہیں پتا چلتا کہ اس کو میسیجز کہاں سے آ رہے ہیں ادھر دوسری طرف ٹیکسی ڈرائیور نے بھی میکس کے لیے نئے ڈیوائس کو بنا دیا تھا جسے وہ کانوں میں پہن لیتا ہے اور دوبارہ سے کسینوں میں کھیلنے کے لیے جاتا ہے اور وہی کچھ کرتا ہے جو میسیجز میں اسے کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا وہ لگا تار پیسوں پہ پیسے جیت رہا تھا وہاں کے سیکیورٹی بھی تنگ آ چکی تھی اس لیے مینجر آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور ادھر ہی ایف بی آئی کے ایجنٹ بھی آ چکے تھے ایف بی آئی کے ٹیم میکس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لی جاتی ہے اور پوچھتی ہے سچ سچ بتاؤ تمہیں میسیجز کون کر رہا ہے پر اس بارے میں میکس خود بھی کچھ نہیں جانتا تھا ایف بی آئی آفیسر کسینو کے مینجر سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ کیس ہمارے پاس نیا نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے کیس آ چکے ہیں بہت سے لوگوں کو ایسے فون ملے جس میں انہیں پیسے کمانے کی طریقے بتائی گئے پر جب بھی ہم نے ان لوگوں کو پکڑ کر پوچھا کہ تمہارے پاس فون کہاں سے آئے اور تب ہی کچھ وقت کے بعد ان لوگوں کی موت ہو گئی اور ہر بار کی طرح ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں جان پاتے اب آفیسر میکس کی باس چاہتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھ تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا اور پتا کرنا ہوگا کہ فون کہاں سے آیا ہے آفیسر یہاں پر اپنے باس کو بھی فون پر بتاتا ہے کہ ابھی تک انہیں کچھ بھی نہیں پتا چل سکا فون کہاں سے آیا پر ہاں میکس بھی اب ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے وہ میکس کو دوبارہ سے کسینو میں بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں تبھی دوبارہ سے میکس کو میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں اس پار بھی وہ انہیں میسیجز کے کہنے پر کھیلنا شروع کرتا ہے پر وہ ہار گیا تھا اس کو ایک میسیج ملتا ہے جس میں لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں کوئی میرا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کرنا ہے ادھر ایف بی آئی کے ایجنٹ نے موبائل کے ڈیٹا کو ہیک کر لیا تھا جب ان کا باس یہ سب دیکھتا ہے تو سب کو جانے کا کہتا ہے جیسے وہ ان سب چیزوں کے بارے میں پہلے ہی جانتا تھا آفیسر اپنے باس کو فون کر کے بتاتا ہے کہ اس فون کا ذریعہ ایشلون ایک سوپر کمپیوٹر ہے اس کا باس تو پہلے ہی کمپیوٹر کے بارے میں جانتا تھا پر وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا کیونکہ اس کے بتانے سے وہ خود بھی پھج سکتا تھا آفیسر بتاتا ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلتا ہے جس کو سیکیورٹی کے لیے بنایا گیا تھا سب باتیں سن کر باس کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کو کسی نے ہیک کیا ہے یہاں پر باس ایک دوسرے ایجنٹ کو اپنے ساتھ ملنے کا کہتا ہے جو میکس کی طرح ہی دیکھتا تھا اس کو میکس کا فون بھی دیا گیا تھا تب یہ اس کو میسیج آتا ہے کہ روڈ کو کرو جیسے ہی وہ ایسا کرتا ہے اس کو گاڑی ٹکر مار دیتی ہے اس پی جارے کی وہی پر موت ہو گئی تھی اصل میکس ابھی بھی زندہ تھا اور اسی لڑکی کے ساتھ تھا جو خوفیہ ایجنٹ تھی جس کی اس نے جان بچائی تھی پر میکس یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی ایک خوفیہ ایجنٹ ہے تب ہی وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ چھت پر ایک آدمی گولیاں چلانے والا ہے وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ میکس کو مارنا چاہتے ہیں ایسا کیوں تھا کیا اس فون کی وجہ سے یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا پر وہ لڑکی سب کو مار دیتی ہے اور میکس کو بھی بچا لیتی ہے اب میکس کو پتا چل چکا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کے ساتھ رہ رہی تھی وہ ایک ایجنٹ تھی اور اس کے ساتھ پیار کرنے کا ناٹک کر رہی تھی تب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کو مارنے ایف بی آئی کے باس نے بھیجا تھا کچھ نہ کچھ تو جانتا تھا وہ اس موبائل کے بارے میں اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ میکس ان کے بارے میں کافی کچھ جان گیا ہے اسی لیے ان آدمیوں کو مروانے بھیجا تھا میکس اب خود بھی جاننا چاہتا تھا کہ یہ میسیج اس فون پر آخر کہاں سے آ رہے تھے ادھر باس نے بھی اس پر نظر رکھی ہوئی تھی میکس اب ٹیکسی ڈرائیور کے پاس جاتا ہے جو کمیونس تھا اس کو فون دے کر کہتا ہے تمہیں پتا کرنا ہوگا کہ ساری میسیجز کہاں سے آ رہے ہیں وہ کہتا ہے ہاں میں پتا تو کر لوں گا پر اس بارے میں پتا کرنے میں مجھے گھنٹے لگ سکتے ہیں جس کے بعد وہ سب پتا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بار اسے سب پتا چل چکا تھا وہ بتاتا ہے یہ سارے میسیجز ایک سپر کمپیوٹر کر رہا ہے جس کو ایشلون اے آئی بھی کہا جاتا ہے جو سب کچھ خود سے سوچ سکتا ہے میکس کو سب کچھ عجیب لگ رہا تھا کہ ایک کمپیوٹر وہ بھی اتنا کچھ کیسے کر سکتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام کمپیوٹر نہیں ہے یہ ہر طرح کی مشین کو کنٹرول میں کر سکتا ہے اور اسی لیے اس نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم اس پلین میں مت چاہو کہ وہ کریش ہونے والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کمپیوٹر اتنا سمارٹ ہے کہ ہر طرح کی مشین کے بارے میں بتا کر سکتا ہے جب وہ یہ سب بتا ہی رہا تھا تب ہی ادھر کچھ آدمی آ جاتے ہیں جو میکس کو مارنے آئے تھے وہ یہاں سے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں ان کا پیچھا ایف پی آئی کی ایجنٹ کر رہے تھے پر میکس ان میں سے ایک آفیسر کو بکڑ لیتا ہے اب وہ میکس کو ساری سے چائی بتاتا ہے کہتا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے مارنا چاہتے تھے تاکہ اس کمپیوٹر کا راز کسی اور کو پتا نہ چل سکے جس کو ہم نے ہی بنایا ہے پر اب وہ خود سے کام کر رہا ہے جو خطرہ بن سکتا ہے اس لیے ہم تمہیں مارنا چاہتے تھے تاکہ اس بارے میں تم کسی کو کچھ نہ بتاؤ تب ہی میکس کو میسیج آتا ہے اس کو اسی جگہ پر جانے کا کہا گیا تھا جہاں پر میکس نے سب سے پہلی سیکیورٹی سسٹم کو انسٹرال کیا تھا وہاں پر بھی وہ کمپیوٹر میکس کو کیمری کی مدد سے دیکھ رہا تھا اور اس کو یہاں پر میسیج آتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی کمپیوٹر ہے سب کو ایشلان سپر کمپیوٹر سے کنیکٹ کر دو جوڑ دو جس سے وہ کمپیوٹر اپڈیٹ ہو جائے گا جس کے بعد دنیا میں جکنی بھی بنائی گئی مشین ہے سب کے ڈیٹا کو کنٹرول کر سکتا ہے میکس یہاں پر دیکھتا ہے کہ سب ہی کمپیوٹر اس ایشلان مشین سپر کمپیوٹر کے کنٹرول میں تھے وہ روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے پر نہیں کر پاتا ہم دیکھتے ہیں ادھر ایف پی آئی کا آفیسر اپنے باس کو بتا رہا تھا ہمیں اس ایشلان مشین کو یہی ختم کرنا ہوگا ورنہ یہ ساری دنیا کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی کنٹرول کرنے لگے گی ادھر ہی میکس سب ہی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا گھر رہا تھا اس مشین کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو سائبر سیکیورٹی دے جیسے ٹیکنالوجی کے دنیا میں غلط کام ہوتے ہیں اس سے روک سکے نہ کہ انسانوں کو کنٹرول کریں یہ سنتے ہی وہ مشین اپنے سارے کاموں کو وہاں کے سب ہی کمپیوٹر کے سامنے لانے لگتا جو آج تک اس نے کیے تھے اور اسی طرح جلدی جلدی سارا ڈٹا ختم ہو جاتا ہے وہ مشین خود سے ہی شیٹ ڈاؤن بند ہو جاتی ہے کیونکہ کمپیوٹر بھی سمجھ چکا تھا کہ وہ لوگوں کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے اسی لیے وہ خود سے ہی بند ہو گیا تھا کبھی ادھر ایف بی آئی کی ٹیم آگر میکس کو گرفتار کر لیتی ہے پر کچھ وقت کے لیے پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے مووی کی آخر میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور دراصل ایک کیپٹن تھا جو اسی مشین پر کام کر رہا تھا اس نے ایشلان سپر کمپیوٹر کو بند کروانا تھا تو بعض دفعہ ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جس کو بناتے تو ہم فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں پر وہ ہمارے لیے نقصان تھی ثابت ہوتی ہیں تو ہمیں ہر چیز کا اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہو ضرورت سے زیادہ چیزوں کو استعمال کرنا ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے جیسے کہ موبائل فون یا پھر کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی کے چیز اور اسی میسج کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے